اسلام علیکم دوستو میں پاکستانی ملکلی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل زہیر کانگڑی کرتوچ سامنے آرہے ہیں کچھے چھٹھے کھل رہے ہیں اب ناظرین مہدی کازمی کو بھی بقاعدہ وقت ملے اب ناظرین ہم لوگ بھی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ اب ہم زیادہ انرجیٹک وے میں زیادہ پاور کے ساتھ اور زیادہ ایزی مائنڈ کے ساتھ اور زیادہ قرید سکیں اور اب وہ معصومہ مغویہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ فری فیل کرتی ہے کہ جو بات میرے دل میں آئے اور جو حقیقت پر مبنی ہو میں وہ شیئر کروں بہت سی چیزیں سامنے آرہی ہیں بابا یہ مجھے دھمکاتے تھے دھمکاتے تھے اور ذہن سازی کی جاتی تھی صرف یہ نہیں آٹھ باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے جو ناظرین زہرہ کازمی کے تھرو باہر آئی اور اس کی فیملی کے سورسز نے آگے بقائدہ طور پر بتائی بچی کی کس طرح سے ذہن سازی کی جاتی رہی اس کے مائنڈ کو کیسے چین کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اسے کس طرح سے ورگلایا گیا کون کون سے سٹیپس درمیان میں آئے اور بقائدہ پروفیشنل وے میں بقائدہ اورگنائز وے میں چینلائز وے میں پلس، مائنس، پوزیٹیو، نیگٹیو، انیس، بیس سب کو نگاہ میں رکھتے ہوئے جس طرح سے ناظرین کوئی ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں ٹریننگ دینے والے اس طرح سے ایک بچی کو ڈسٹریکٹ کرنے کی اس کے مائنڈ کو بلکل واش کر کے نیا ذہن بنانے کی کوشش کی جاتی رہی آپ ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کسی قسم کا فیڈبیک ہو انسٹیگرام پر پاکستانی ملیک علیس سرچ کر کے ضرور آئیے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا رسپانس ضرور ملے گا کوئی بھی قویری ہو آپ انسٹیگرام پر پاکستانی ملیک علی کے ایکاؤنٹ سے ضرور رکھ سکتے ہیں اکثر کومنٹس میں میسریز آتے ہیں آپ اپنا نمبر شیئر کریں نمبر شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرا نمبر میرے چینل پر موجود بھی ہے سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فاؤنس پر بھی ملے گا لیکن میں پریفر یہ کرتا ہوں کہ آپ میل یا انسٹا کے ذریعے آئیں ادھر میں ڈریکلی آپ کے کنسرن کے مطابق آپ کو نمبر بھی شیئر کروں ہم لوگ کال پر بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں اور نئے ٹاپکس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ معاشرگی بہتری کے لیے کن چیزوں پر بات کی جا سکتی ہے ناظرین زہرہ کازمیہ کہتی ہے کہ بقاعدہ طور پر میں ذہن سازی کی جاتی تھی مجھے والدین کے خلاف ورغلائے جاتا تھا اور مجھے کئی کئی گھنٹے تک زہیر ایک ٹاپک کو چھیڑتا اور اس پر باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتا اس میں سے آخری نکتہ یہ نکالتا کہ ہم ہم کس طریقے سے اکٹھے رہیں گے ہم کس طریقے سے فلاں فلاں ٹرائیں 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 اور آخر میں مجھے باہر کے ملک کی کہانیاں سنائی جاتی تھی جب ناظرین یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے ذہن میں پہلے والدین کے ساتھ دوریاں پہلے پاکستانی معاشرے کے ساتھ نفرت پہلے یہاں کے عام کلچر کو اس کے سامنے سبوتاج کرنا اور اسے برا دکھانا اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں اپنی قربت کا احساس دے لانا تیسرے نمبر پر اسے یہ کہنا کہ باہر پاکستان نہیں باہر آپ سمجھ رہے ہیں ناظرین یہ جن بیسز پر کیس چل رہا ہے ایسے نہیں چل رہا ہیومن ٹرافیکنگ کے معاملات اگر زیرے بحث آئے تو ایسے ہی نہیں آئے بقاعدہ طور پر ناظرین چیزیں پلان کی جا رہی تھی اور پھر ناظرین میڈیا پر آکے اس سارے گینگ کی مین کردارہ کی یہ سٹیٹمنٹ کہ ماریاں ماریاں نس چاندیاں نے یہ ناظرین بڑا اہم سوالیہ نشان ہے ہمارا وہ عشرہ جہاں آدم اور ہوا کی بیٹیوں کی تربیت کے لیے بچے ناظرین مائے باپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں جہاں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ناظرین وہ قبر تک پہن جاتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی تربیت پر حرف نہ آئے ہم لوگ پروریش ایسی کریں کہ وہ معاشرے کے لیے ایک رحمت بن کر ابریں جس طرح ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بیٹنیاں رحمت ہوتی ہیں تو اس سٹیٹمنٹ کی ناظرین جو اس وقت میرے سامنے مو چڑھا رہی ہے کیا حیثیت تھی کیا وقت تھی یہ سٹیٹمنٹ ویسے تو دفن ہو کر رہ گئی لیکن یہ باہر آئی تو کیوں آئی اس کے پیچھے کون سا ایجنڈا تھا تحقیقات ہونی چاہیے بقاعدہ طور پر اس چیز کو زیرے بحث لانا چاہیے ماریاں ماریاں نس جندیاں نے اے کیڑا پیڑی گھلے کیا ہو گیا اگر وہ بھاگ کے آگئی وہ بھاگ کے نہیں آئی تھی ہوا ثابت ہو چکا لیکن یہ جملہ معاشرے کو جڑوں سے ہلانا تہذیب و ثقافت پر حملہ کرنا ہماری معصوم بچیوں کے ذہنوں کو ورغلانا ادھر سے ناظرین یہ چیزیں صاف ظاہر ہیں پھر سوشل میڈیا پر جو طفان بھرپا کیا گیا جس طریقے سے لیو میریج کو پیار محبت رومیو جولیٹ ہیر رانجا سسی پنو یہ باتیں کی گئی کیا ہمارا معاشرہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے کیا وہ ننے مائنر معصوم کم سن کم عمر دھماغ جو ابھی پروریش پا رہے ہیں جو ابھی بقاعدہ طور پر ڈویلپٹ نہیں ہیں جو ابھی بقاعدہ طور پر گرومڈ نہیں ہیں جن کی گروت ابھی گروئنگ فیز میں ہے ان کے بارے میں ناظرین آپ کیا کنسرن نہیں ہوتے کہ ہمارے ادھر چینلز پر اگر ایسا کانٹنٹ کے لیے ان بچوں پر حملہ ور ہو انہیں کہے کہ والدین کو چھوڑ دیا جائے اور بھاگ کے شادی کر لی جائے یہ بھی بھاگ کے شادی ہوئی ہے اور اغوا کروں کے ہاتھوں بچوں کو چڑھا دیا جائے یہ ناظرین بہت بڑا علمیہ ہے پھر وہ معصوم بچی یہ کہتی ہے کہ والدین کے خلاف بڑکانے کے لیے خصوصی طور پر شاید ایسے لگتا تھا ٹارگٹ سوم پہ گئے ہیں کہ پیرنٹس اور بچوں کا آپس کا رشتہ سبوتاج کرنا ہے اس کو خراب کرنا ہے اور میرے ذہن میں یہ بٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ میرے والدین میرے دشمن ہیں مجھے یہ بھی کہا گیا کہ والدین تمہارے پیچھے نہیں آئیں کہ وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے تمہارے سکے نہیں ہیں اور مجھے یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ میرے فادر میرے لیے اتنی سٹرگل کر رہے ہیں مجھے یہ نیر نگری میں ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن میں تو میڈیا پر دیکھتی تھی جو معلوم ہوتا تھا پھر زور زبردستی بیانات کا دلوانا اس وقت میں بہت بے باس تھی یہ ناظرین ساری باتیں اب وہ خود اپنی زبان سے کر رہی ہے یہ ناظرین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی اللہ تعالیٰ کی ذات رستے ہموار کرے گی ہمارا سسٹم ہمیں اجازت دے گا ہمارا نظام وہ دروازے کھولے گا کہ یہ بچی بول سکے گی سہرہ برکت نے بھی یہ بات کی مجھے بہت پسند آئی کہ ہمارا سسٹم ہمارا سسٹم یہاں پر ملزمان کو تو دندنانے پر دندنانے پر جو ہے وہ کچھ نہیں کہتا شکنجہ نہیں کہتا پکڑتا نہیں ہے وہ آنکھیں دکھاتے ہیں وہ اپنی مرضیوں کے مطابق چلتے ہیں جو بچیوں کی ذہن سازی کرتے رہے وہ ناظرین اب ابھی تک نہیں ہاتھ آئے وہ ناظرین ابھی تک نہیں پکڑے گئے اور جو بچی جس نے سہا جس نے برداشت کیا جس پر تشدد کیا گیا ظلم کیا گیا جبر کیا گیا جسے گھر سے اٹھایا گیا ورغلایا گیا بھیلایا گیا پسلایا گیا جسے کال کوٹری میں ڈالا گیا جسے ذہنی طور پر مفلوج کیا گیا جس کا کیریئر تباہ کیا گیا جس سے تعلیم سے محروم رکھا گیا جس کی زندگی کے خوبصورت ترین دن شین لیے گئے جب اسے والدین کے پیار کی شفقت کی محبت کی اپنایت کی چاہت کی قربت کی ضرورت تھی تب اسے ان سے دور کر دیا گیا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے ڈال دیئے گئے وہ نہیں بول سکتی کیونکہ محضورت دالت کا حکم ہے بہرحال ناظرین کبھی بولے گی اب جو گھر میں وہ بول رہی ہے جو جو سورسس کے ذریعے مجھتا کہتا ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں آپ پیغام کو عام کر دیجئے